اتر پردیش کے علاوہ بی جے پی کو ہندی ہٹ لینڈ یعنی ہندی پٹی جسے ہم کہتے ہیں ایسے علاقوں میں ان کے دوسرے راجوں میں بھی کافی سیٹوں کا نقصان ہوا ہے اس بار بی جے پی کو مہراشت میں تیرہ، راجستان میں دس، کرناٹک میں آٹھ، ہریانہ میں پانچ، بیہار میں پانچ، پسچم منگال میں چھے، پنجاب میں دو، جھارکھنڈ میں تین اور گجرات میں بھی یہاں تک کی گجرات میں بھی ایک سیٹ کا نقصان ہوا ہے اور اس بار بی جے پی چنڈگڑ کی سیٹ بھی ہار گئی ہے اب دیکھئے یہ نقصان جو ہوا ہے یہ سیٹیں گئی کہاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو بی جے پی نے پشلی بار تین سو تین سیٹیں جیتی تھی اس میں سے انہوں نے 68% سیٹیں اپنی بچالی ہیں اور 32% سیٹیں پشلی بار کے مقابلے بی جے پی نے گواں دی ہیں یعنی 96 سیٹیں بی جے پی نے اس بار گواں دی ہیں اب دیکھئے جو 96 سیٹیں انہوں نے گواہی ہیں، ہاری ہیں یہ گئی کہاں؟ ان 96 سیٹوں میں سے 43 سیٹ کانگریس لے گئی سوچئے یہ بتاتی ہے کہ بی جے پی کو اصل میں سب سے زیادہ نقصان کانگریس نے پہنچا ہے 43 سیٹیں کانگریس لے گئی اور 55 سیٹیں انہے دلوں کے پاس چلی گئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بریک اپ بی جے پی نے اس بار 249 سیٹیں جیتی ہیں جو پچھلی بار سے 64 سیٹیں کم ہیں اور پچھلی بار بی جے پی نے 303 سیٹیں جیتی تھی اس بار بی جے پی دکشن کے دروازوں کو ایک بار پھر سے نہیں کھول پائی دیکھئے پورا کلکولیشن بی جے پی کا یہ تھا کہ بی جے پی یہ سوچ رہی تھی اسے پتا تھا کہ بہت سارے راجے جو اتر بھارت کے ہیں جہاں انہوں نے سو میں سے سو پرسنٹ سیٹیں جیت لی ہیں وہاں سیٹیں کم ہی ہو سکتی ہیں زیادہ نہیں ہو سکتی لیکن جو سیٹیں کم ہوں گی ان کی بھرپائی بی جے پی نے سوچا تھا کہ وہ دکشن بھارت کے راجوں سے کر لے گی اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا پردان منطری مودی نے تمیل نادو میں کیرل میں بڑی محنت کی اور امید تھی کہ یہاں سے نئی سیٹیں آ جائیں گی لیکن تمیل نادو میں اس بار بھی بی جے پی کا کھاتا نہیں کھلا اور بی جے پی کے وہاں کے ادھیکش کے انہ ملائی بھی کوئیمبرٹور سیٹ سے ایک لاکھ دس ہزار بوٹوں سے یہ چناؤ ہار گئے اور آپ کی سکرین پر دیکھئے 2019 میں بھارت کا نقشہ کیسا دیکھتا تھا وہ آپ دیکھ لیجئے اور 2024 کے نتیجوں کے بعد بھارت کا نقشہ آج راجنیتک نقشہ کیسا دیکھتا ہے میرے پیچھے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے دیکھئے ادھر اور ادھر دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ 2019 کا ہے اور ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کا نقشہ ہے اب آپ کو اس نقشے میں نیلا رنگ زیادہ دکھائی دے رہا ہوگا اور نیلا رنگ ہے انڈیا گڑھ بندن کا آندر پردیش میں بی جے پی کو 25 میں سے 3 کیرل کی 20 میں سے صرف ایک اور تیلنگانہ کی 17 میں سے 8 سیٹے ملی ہے اور اتر بھارت میں بی جے پی کو جن 55 سیٹوں کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی دکشن کے راجوں سے نہیں ہو پائی الٹا بی جے پی پشن منگال میں بھی بہت اچھا پردرشن نہیں کر پائی اور اسے اس بار وہاں پر بھی 6 سیٹوں کا نقصان ہو گیا اگر بی جے پی کو گجرات کی 26 میں سے 25 دلی کی 7 میں سے 7 ہماشل پردیش کی 4 میں سے 4 اترہ کھنڈ کی 5 میں سے 5 اور مدھر پردیش کی 29 میں سے 29 سیٹیں نہ ملی ہوتیں اور اگر بی جے پی اڑی شاکی 21 میں سے 19 سیٹیں نہ جیت پاتی تو شاید وہ دو سو کا آنکڑا بھی پار نہیں کر پاتی اس لیے ایک بات اور بھی ہے جو بھی بی جے پی کی سیٹیں آئی ہیں وہ بھی اکیلے پردھان منتری موڈی کے نام پر اور ان کے کام پر ہی آئی ہیں آپ کلپنا کیجئے آپ بی جے پی سے پردھان منتری موڈی کا نام ہٹا لیجئے اور پھر دیکھیں کہ بی جے پی کی ٹیلی کہاں جاتی ہے اس کے علاوہ انڈیا نے شہری بھارت کی 200 میں سے 105 سیٹیں جیتی اور انڈیا گھڑ بندن نے شہری بھارت میں 89 سیٹیں جیتی جبکہ گرامیڈ بھارت کی 343 سیٹوں میں سے 186 سیٹیں انڈیا نے جیتی ہیں اور 145 سیٹیں انڈیا گھڑ بندن نے جیتی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کس چرن میں بی جے پی کو کتنی سیٹوں کا نقصان ہوا اب میری بات سرا غور سے آپ سنیے گا جب پہلا چرن ہوا تھا شروع آج جس دن ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا پہلے چرن کے بعد ہی دیش میں ایک ایسا ماحول بننا شروع ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بی جے پی نے پہلے چرن میں اچھا پردرشن نہیں کیا ہے اور اس بار کسی کی کوئی لہر نہیں ہے اور یہ چناؤ بڑا اداسین چناؤ ہے اور ووٹرز کے بیچ کسی پرکار کی کوئی لہر نہیں دیکھی جا رہی ہے آپ یاد کر لیجے جب پہلا چرن ہوا تھا اور پہلے چرن میں ہی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس بار بی جے پی کی ٹیلی گر رہی ہے بی جے پی ٹھیک سے چناؤ نہیں لڑ پا رہی ہے لیکن دھیرے دھیرے چناؤ نے آگے گتی پکڑی اور پردان منطری مودی بھی ہر چناؤ کے بعد مدے بدلتے چلے گئے اور آپ کو یاد ہوگا پہلے چرن کے بعد ہی انہوں نے پھر یہ مسلم آرکشن کا مدہ اٹھایا تھا تو سوچئے پہلے چرن میں کیا ہوا بتاتا ہوں آپ کو پہلے چرن کی 101 سیٹوں میں سے بی جے پی 30 سیٹے جیت پائی جبکہ پچھلی بار اس نے 40 سیٹے جیتی تھی اور اس طرح پہلے چرن میں ہی بی جے پی کو سیدھے 10 سیٹوں کا نقصان ہو گیا پھر دوسرے چرن میں بی جے پی نے 88 میں سے 46 سیٹے جیتی جو پچھلی بار سے 6 کم ہے تو دوسرے چرن میں بھی 6 سیٹیں چلی گئی تیسرے چرن میں بی جے پی نے 94 میں سے 98 سیٹے جیتی جو پچھلی بار سے 14 سیٹے کم ہے اور اسی چرن میں بی جے پی کو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے تیسرے چرن میں سب سے بڑا نقصان چوتھے چرن میں بیجے پی نے چھانویں میں سے انتالی سیٹے جیتی جو پچھلی بار سے صرف تین سیٹے کم ہے یعنی یہ چرن بیجے پی کے لئے ٹھیک رہا پھر پانچویں چرن میں بیجے پی نے انچاس میں سے اٹھارا سیٹے جیتی جو پچھلی بار سے چودہ سیٹے کم ہے چودہ سیٹے اور نکل گئی چھٹے چرن میں بیجے پی نے 58 میں سے 31 سٹے جیتی جو پچھلی بار سے 9 سٹے کم ہیں اور آخری چرن میں بی جے پی نے 57 میں سے 17 سٹے جیتی جو پچھلی بار سے 8 سٹے کم ہیں اور آخری چرن آپ یاد کر لیجئے یہ وہ چرن ہے جب پردھان منتری موڈی کنیا کماری میں تھے اور وہ وہاں پر دھیان میں تھے وہ دھیان میں لین تھے اور اس کے بعد یہ ووٹنگ ہوئی ہے اور لوگ امید یہ کر رہے تھے کہ پردھان منتری موڈی کی ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد پردھان منتری موڈی کو گیروں میں کپڑوں میں دیکھنے کے بعد بھاگوا کے بستروں میں دیکھنے کے بعد ضرور کچھ فرق پڑے گا اور بی جے پی کے جو ووٹرز ہیں وہ انہیں اور زیادہ سفلتہ دلائیں گے لیکن اس آخری چرن میں بھی بی جے پی کو نقصان ہوا ہے تو یہاں ایک بڑی بات یہ ہے لمبے چناؤ کا اصل میں نقصان یہی ہوتا ہے اس بار چناؤ بہت لمبا رہا سات چرن کا یہ چناؤ رہا لگاتار چلتا چلا گیا لگ بگ 45 دن اور لمبے چناؤ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کو پہلے چرن میں شروعات میں ہی کوئی نقصان ہو جائے یا شروعات میں ہی دیش میں ماحول اگر اس پارٹی کے پرتی ایسا ہو جائے کہ یہ پارٹی چناؤ ٹھیک نہیں لڑ پا رہی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اصل میں وہ ماحول بنتا چلا جاتا ہے اور آخر تک پھر اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بی جے پی کے ساتھ یہ ہی ہوا پہلے ہی چرن میں جو ماحول خراب ہوا وہ لگاتار خراب ہوتا ہی چلا گیا اور وہ پھر سنبھل نہیں پایا اس لیے اگلی بار بی جے پی کے لیے ایک سبق ہی ہے کہ اگلی بار بی جے پی کو اس بار کا بھی سبق ہی ہے کہ اگر یہ چناؤ جلدی ہو جاتا رام مندر کے ترنت بعد ہو جاتا اور یہ چناؤ چھوٹا ہوتا جلدی 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 فٹا فٹ ختم ہو جاتا تو بی جے پی سے کہیں زیادہ بہتر پردرشن کر دی اور چار سو پار کا نعرہ جب بی جے پی نے دے ہی دیا تو بی جے پی کے جو ووٹرز تھے انہیں ایسا لگا کہ بی جے پی تو جیتھی رہی ہے تو ہو سکتا ہے بہت سارے ووٹرز بہاری نہ نکلے ہو حالانکہ آج اوڈیشا کے ویدان سبا چناؤں میں بی جے پی کو پونڈ بہومت مل گیا ہے یہ بھی اعتحاسک ہے اور نوین پٹنائک اوڈیشا میں آج ہار گئے اور آندر پردیش میں بھی انڈی اے ویدان سبا چناؤں میں جیت گیا ہے اور ٹی ڈی پی بی جے پی اور پونڈ کلیان کی پارٹی کو وہاں پونڈ بہومت مل گیا ہے یعنی دو اور بڑے راجوں میں اب بی جے پی اور انڈی اے کی سرکار آ گئی ہے اور یہ دونوں بہت بڑے راجے ہیں آندر پردیش اور اوڈیشا تو بڑی بات آج یہ ہے کہ کیا نوین پٹنائک کے لیے یہ اینڈ گیم ہے ورش 2009 کے لوگ سبا چناؤں کے بعد آج پہلی بار ایسا ہوا ہے جب دیش میں کسی بھی پارٹی کو سپشٹ بہومت نہیں ملا ہے اور چار سو پار کا نعرہ دینے والی بی جے پی آج دو سو پچاس پار بھی نہیں کر پائی بی جے پی نے دو سو انتالی سیٹیں جیتی ہیں اور اس کے پاس بہومت سے جو کافی سیٹیں ابھی کم ہیں